ال جزیرہ کے جانب سے all the prime ministers main report آنے کے بعد ہم نے یہ analysis دی تھی کہ آپ اس report سے agree کریں یا disagree کریں لیکن یہ تیہ بات ہے کہ ال جزیرہ کی جو investigative reports ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ محنت کے بعد بنائی جاتی ہیں اور کئی طرح کے ثبوت اور data اکھٹے کرنے کے بعد ہی ال جزیرہ اس قسم کی reports جاری کر رہا ہوتا ہے لہذا اس کو counter کرنا بہت مشکل ہوگا بنگلا دشکی government اور army کے لئے اور ابھی تک حکومت کی جانب سے یہ اعلان ضرور ہوا ہے کہ ہم ال جزیرہ پہ قانونی کاروائی کا سوچ رہے ہیں لیکن بازابتہ طور پر کاروائی ابھی کہیں پہ نظر نہیں آئی کسی بھی international forum پہ البتہ بنگلا دشکی telecommunication regulatory authority نے یوٹیوب کو یہ ضرور request کی تھی کہ اس documentary کو یوٹیوب سے ہٹا دیا جائے لیکن یوٹیوب نے اس request کو یہ کہ کر رد کر دیا تھا کہ یہ documentary یوٹیوب کی community guidelines کی خلاف ورزی نہیں کر رہی اسی لئے اس کو ہم نہیں ہٹا سکتے اس کے بعد بنگلا دشکی ہائے court نے یہ حکم جاری کیا کہ بنگلا دشکی telecommunication regulatory authority ہے وہ اس documentary کو ہٹا دے یوٹیوب سمیت تمام سوشل میڈیا کے platform سے جس بھی ایک بار پھر اب یوٹیوب کو بنگلا دشکی جانب سے دوبارہ request کی جائے گی کہ ہمارے court کا یہ order ہے کہ اس documentary کو ہٹا دیا جائے اس لئے اس کو آپ ہٹا دیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یوٹیوب اس کو کس طرح دیکھتا ہے اس کے علاوہ حکومت سے ہی جڑے ایک اور ادارے بنگ بندو فاؤنڈیشن نے metropolitan magistrates کے اندر یہ case کیا ہوا ہے کہ الجزیرہ کے اوپر بین لگا دیا جائے پورے بنگلا دشک کے اندر ادھر بنگلا دشکی اپوزیشن کا کہنا ہے کہ حکومت اس documentary کے اندر لگائے گئے الزامات کا جواب دے بجائے الجزیرہ کو بند کرنے کے اور الجزیرہ کو بند کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلہ اصل میں وہ ہے جو کہ اس documentary کے اندر دکھایا گیا ہے اچھا یہ یاد رہے کہ الجزیرہ نے اپنی اس report کے اندر انکشاف کیا تھا کہ بنگلا دشکی جو آرمی چیف ہیں ان کے بھائی حارس احمد بنگلا دشکی آرمی کی پرچیزن کرواتے ہیں اور اس میں یہ کیک بیکس اور کمیشن لے رہے ہوتے ہیں الجزیرہ کی اس report کے بعد بنگلا دشکی اندر ایک بھونچالسہ آ گیا ہے اور اب تک کئی ملین لوگ الجزیرہ کی اس report کو دیکھ چکے ہیں بہرحال اب اس سلسلے میں ہم آج کچھ ایسے updates کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ نے شاید لوکل بنگلا دشی نیوز outlets میں نہ دیکھے ہوں اور اب تک بہت کم لوگوں نے اس پر بات کی ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس report کے اندر جو پریشان کن بات ہے جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ بنگلا دشکی اسرائیل کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں relations موجود تھے جس کا دنیا کو پتا نہیں تھا جب تک یہ documentary نہیں آ رہی تھی اور اسی بیک گراؤنڈ relations کے تحت ہی یہ سارے کام ہو رہے تھے اور defense related purchasing ہو رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ بنگلا دشک کافی آگے نکل چکا تھا لیکن اسرائیل کے میڈیا اس خبر کو کیسے دیکھ رہی ہے ظاہر ہے اسرائیل کا نام آ رہا ہے اس ساری transaction کے اندر اور اس کی خفیہ ایجنسیز کی جو بندے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے ذریعے یہ deal finalize ہوئی ہے اسرائیل کے مشہور اخبار hearts نے لکھا ہے کہ الجزیرہ جس پک سکس کمپنی کا ذکر کر رہا ہے کہ بنگلا دشکی فوج نے اس کمپنی سے جاسوسی کے ایکوپمنٹس خریدے ہیں تو یہ کمپنی ایوین یہودہ کے علاقے میں ہے اچھا ایوین یہودہ کا جو علاقہ ہے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے اور اسرائیل کے اندر یہ واقع ہے اور اس کی ہارڈلی کوئی پندرہ آدار لوگوں سے بھی کم کی پاپولیشن اگر آپ پیدل بھی گھومنا چاہیں تو اس ٹاؤن کو آپ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر گھوم سکتے ہیں اچھنا چھوٹا سا ٹاؤن ہے یہاں پر اس کمپنی کا ہیڈ کوارٹر واقع ہے جس کی ساری باتیں ہو رہی ہیں اس ریپورٹ کے اندر اور یہ جو ٹاؤن ہے ایوین یہودہ کا یہ ٹاؤن الائزر بن یہودہ کے نام سے ایک یہودی تھا اس کے نام کے اوپر اس کا نام ٹاؤن کا رکھا ہوا اسرائیل کی گورنمنٹ نے اور یہ جو بندہ تھا الائزر بن یہودہ اس بندے نے ہبرو زبان کی ریوائیول کے لیے بہت زیادہ کام کیا تھا جو کہ اسرائیل کے قومی زبان ہے لیکن یہ دنیا سے تقریبا ختم ہو چکی تھی کوئی بھی نہیں بولتا تھا بہت تھوڑے سے ایسے لوگ تھے دنیا میں جو کہ یہ زبان بول رہے ہوتے تھے لیکن پھر اسرائیل کے بننے کے بعد اس مردہ زبان کو دوبارہ زندہ کیا گیا جو کہ ہزاروں سال پرانی زبان ہے اور اکثر بنی اسرائیل کے جو پیغمبر تھے وہ بھی ہبرو زبان میں کلام کر رہے ہوتے تھے یہ زبان عربی سے کافی ملتی جلتی ہے اس لیے ہبرو اور عربی کو سسٹر لینگویجز بھی کہا جاتا ہے تو یہ ٹاؤن ایون یہودہ کا جو ہے یہاں پر یہ کمپنی واقعی تھی جہاں سے بنگلہ دیش نے جاسوسی کی ایکیپمنٹس خریدے تھے الجزیرہ کے بقول اب اسرائیل کا یہ اخبار ہارڈیز لکھ رہا ہے کہ الجزیرہ جس ٹرانزیشن کے بات کر رہا ہے اس کی اندر جیمز مولونی نام کا ایک بندہ انوال تھا جو کہ میڈل مین تھا اس ڈیل کا اور یہ آئرلینڈ کا بندہ ہے اب اس بندے کی سوورن سسٹم نام کی ایک کمپنی ہے اب ذرا گھنچہ کر دیکھیں کہ یہ جو میڈل مین ہے یہ آئرلینڈ کا ہے اس کی کمپنی سوورن سسٹم سنگاپور میں ریجسٹرڈ ہے اور یہ خود رہتا بینکوک میں ہے اور اس بندے کی جو کمپنی ہے اصل میں پک سکس کی اسرائیلی کمپنی ہے اس کی فرنٹ مین ہے اور ایشیا کے جو کسٹمارز ہیں یہ ہے کہ اس میڈل مین مولونی صاحب کا جو کانٹیکٹ تھا وہ جنرل عزیز کے بھائی ہارس سے تھا اور جو ہی جنرل عزیز آرمی چیف بنے ہیں دوسرے ہی دن اسرائیلی کمپنی کے تاتھ یہ ڈیل فائنلائز ہو جاتی ہے یہ بڑی اہم بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاکس پہلے سے ہی چل رہی ہوں گی جنرل عزیز کے آرمی چیف بننے سے پہلے یہ ٹاکس چل رہی ہوں گی اور جیسے ہی وہ آرمی چیف بنے تو انہوں نے اپروال دے دیا ہوگا غالباً اور یہ ڈیل فائنلائز ہو گئی ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ بنگلہ عزیز کی جانب سے اس کا افیشلی کیا ریسپانس ہوتا ہے کیونکہ پک سکس نام کی جس کمپنی کا ذکر کیا گیا ہے بہرحال ہارٹیز کے مطابق وہ یہودہ کے نام کا جو ٹاہو نے اس کی اندر ریجسٹرڈ ہے اور اگر یہ کمپنی ریجسٹرڈ ہے تو پھر اس کا نام کیسے ان ڈاکیمنٹس کی اوپر آیا ہوا ہے جو کہ بنگلہ عزیز اور اسرائیل کے کانٹریکٹ کے ڈاکیمنٹس ہیں یہ ذرا ایمپورٹن ڈیولپمنٹ ہے جس پہ دیکھنا پڑے گا کہ بنگلہ عزیز اوفیشلی اس پہ کیا ریسپانڈ کرتا ہے